سیال کورٹ کی عظیم بزنس کمیونٹی اور تاجر برادری کے لیے ہے سیال کورٹ چیمبر آف کامرس اور تمام ٹریڈ اسوسییشنز کے لیے ہے ایر سیال ڈرائی پورٹ اور ائرپورٹ کے میرے تمام قابل اترام ڈیریکٹرز کے لیے ہے جیسا کہ آپ سب کے علم میں آج مجھے اور میرے ہاندان کو ریاستی جبر کا اور ظلم کا سامنے ہیں ریاستی مشینری اور طاقت کے زور پر ہمارے کاروباری ادارے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عدالتی احکامات کے باوجود مختلف بے بنیاد وجوہات بنا کر ہمارے کاروباری ادارے کو بار بار بند کیا جا رہا ہے اس سیال کورٹ میں ظالم ظلم اور بربریت کی اس سطح تک گر چکا ہے کہ ہمارے ادارے کو لاحق خطرات اور اس سے منسلک ہزاروں ورکرز و ملازمین کا روزگار خطرے میں پڑ چکا ہے اور آج میں آپ سے اس لیے محاطب ہوں کہ آپ گوائیں میں نے ہمیشہ برملہ اس بات کا اظہار ہر کاروباری فورم پہ کیا کہ اسمان ڈار سیاسی ورکر بعد میں ہیں پہلے وہ اپنی بزنس کمیونٹی اور چیمبر آف کامرس کا میمبر ہے اس کا حصہ میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے قابل احترام بزنس کمیونٹی اور تاجر برادری کے محنت کش جنہوں نے سیال کورٹ کے لیے بے شمار کام کیا ہے میں آپ سب کو اس لیے آج محاطب کر رہا ہوں کہ یہی وجہ تھی کہ میں نے ہمیشہ خود کو سیال کورٹ کی کروباری برادری کا حصہ سمجھا یہی وجہ تھی کہ جب کرونا پرنیمک میں سیال کورٹ کی تمام فیکٹریز اور تاجر برادری کی دکانوں کو جبری بندش کا سامنا تھا تو اس وقت واحد آپ کا یہ بھائی آپ کا یہ بیٹا اسمان ڈاری تھا جو اس وقت کے ڈی سی سیال کورٹ اور کمیشنر گجرانوالا کے سامنے آپ سب کے ساتھ مل کر کھڑا ہو گیا تھا آواز اٹھائی تھی اس وقت کی نائنصافی کے ساتھ اور اس وقت کے وزیراعظم پاکستان کو ہٹ لکھا جس جبری بندش کا سامنا تھا ہماری انڈسٹری کو اور آپ سب کو یاد ہوگا تمام فیکٹریز جو وہ دکانیں تھیں بزنسز تھے بلا تفریق اس بات کو مدے نظر نہیں رکھا کہ اس کاروباری شخص کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے صرف یہ دیکھا کہ یہ سیال کورٹ کا کاروباری ہے سیال کورٹ کا عظیم بیٹا ہے اور سیال کورٹ اور ملک کے لیے منت کر رہا ہے تو میرے دوستو سیال کورٹ کو ایک معاشی تباہی سے بچایا آپ سب کو یاد ہونا چاہیے اگر میں اس وقت اپنی ہی حکومت کے حلاف سٹینڈ نہیں لیتا تو سیال کورٹ میں سینکڑوں کاروبار تباہ ہو جاتے ہزاروں مزدور بیروزگار ہو جاتے میرا یہ کوئی احسان نہیں تھا سیال کورٹ کی انڈسٹری پہ یا تاجر برادری پہ یا سیال کورٹ کے عظیم لوگوں پہ حکومت میں ہوتے ہوئے بطور بزنس کمیونٹی میمبر بطور چیمبر آف کامریس میمبر یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ سب کے ساتھ کھڑا ہوتا آپ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ جب بھی چیمبر آف کامریس کے مسئلے کے لیے چاہے وہ ہماری کسی ٹریڈ اسوسییشن کا مسئلہ ہو چاہے وہ ائرپورٹ کی بندش کا مسئلہ ہو چاہے ائر سیال کا مسئلہ ہو چاہے ڈرائیپورٹ کا مسئلہ ہو چاہے ہماری انجمنے تاجرہ کی مسئلے مسائلوں آپ کا یہ بھائی آپ کا یہ بیٹا ہر مسئلے کے حل کے لیے بلا تفریق آپ سب کے ساتھ کھڑا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا رہے گا جس طرح سے آج غیر قنونی طور پر طاقت کے زور پر سیال کوٹ میں ہمارے کاروباری ادارے کو بندش کا سامنے نائنصافی کا سامنے اگر اس روایت کو قائم ہونے دیا گیا سیال کوٹ میں تو مستقبل میں یہ ظلم و ریاستی جبر آپ کے اپنے کاروباری اداروں تک پہنچ سکتا ہے لہٰذا میں امید کرتا ہوں اور وقت کا بھی یہی تقاضی ہے کہ بلا تفریق اتحاد اور جگجہتی کا برپور مزہرہ کرتے ہوئے اس نائنصافی کے حلاف اپنی آواز بلند کریں اور ہر بزنس فورم پر چاہے وہ چیمبر کا ہے چاہے وہ ائرپورٹ ہے ڈرائی پورٹ ہے ائر سیال ہے ہماری انجمن اتاج رہاں ہیں یہ مختلف ٹریڈ اسوسییشنز ہیں ہر بزنس فورم پر سیال کوٹ میں ہونے والی اس نائنصافی کے حلاف میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور آخر میں میں یہ اپیل کرتا ہوں جو بھی میرا دوست بزرگ نوجوان میرے اس پیغام کو سن رہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرا یہ پیغام ہر کاروباری اور تاجر تک پنچانے میں میری مدد کریں موسیقا بایو تشکر موسیقی